اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہو قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں تکبر سے چلتی ہیں ایسی عورتیں منافق ہیں ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے قوے کی طرح یعنی بہت کم اور پھر خاص طرح پر وہ عورتیں جو مردوں کو مائل کریں یعنی اپنی طرف رجھائیں اور اپنے لباس سے اور اپنے کپڑوں سے اور اپنی چال سے ان کو اپنے طرف اٹھرک کریں آپ دیکھیں کہ اس سے مرد کتنے فتنے میں پڑ جاتا ہے اور کتنے ہی گھر برباد ہو جاتے ہیں گھروں کا سکون مٹ جاتا ہے بعض لوگ سکاف کر لیتے ہیں بڑے بڑے ہجاب پہن لیتے ہیں لیکن وہ سکاف کس طرح بانتے ہیں اس کو اوپر ہی اوپر رول کرتے چلے جاتے ہیں اور سینے بھی نہیں ڈالتے ہیں سینہ اسی طرح کلہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور بعض اگر سکاف کے پلو اٹھا کے اوپر کو نکاب بنا رہے ہوتے ہیں اور سینہ پورا نمائع ہو رہا ہوتا ہے کس چیز کا مو ڈھاک رہے ہیں جب آپ کو سینہ کھلا ہے اللہ کے سری حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں میں آپ سب کوئی ہونگر دوں گی کہ جا کے اپنا سکاف شیشے کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر پہن کر دیکھیں نکلتے وقت دیکھیں کہ کہیں آپ کے سینے کے خم تو نظر نہیں آ رہے ہیں اور بعض لوگ ایک طرف پلہ چھوڑ دیتے اور ایک کا اٹھا لیتے ہیں آدھا سینہ ڈھکا ہوتا ہے اور آدھا سینہ کھلا ہوتا ہے تو پورا اٹھاکنا ضروری ہے یعنی آدھا کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے یعنی چال میں وقار ہو ایسی پانچ انچ کی ہیل نہ پہنے کہ جس سے خامخواہ آپ دوسروں کی نظروں میں آ جائے اور ٹک ٹک جو ہے وہ بزار میں سرائی نہیں دی جانی چاہیے جوتا خاموش ہونا چاہیے اس کے یہ مطلب نہیں کہ اگر ہیل نہیں پہنے ہوئی تو دوسری طرح آپ بے شک پاؤں خستار کر چلیں نہیں پاؤں کو اٹھا کر چلیں یعنی پاؤں کی چال سے بھی دوسروں کو متوجہ نہ کریں اور اسی طرح خفیہ ذینت میں خوشبو آتی ہے یعنی ایسی خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں کہ جو مردوں کو پہنچیں اور وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں یہ کس صورت میں نازل ہوئے صورت نور میں صورت نور کے بارے میں کیا فرمایا گیا یہ صورت ہم نے نازل کی ہے سارے قرآن اللہ نے نازل کی ہے لیکن تاقید کے لئے یاد دہانی کرائی کہ ان باتوں کو کسی مولوی کی بات یہ کسی ٹیچر کی بات نہیں سمجھنا یہ اللہ کی باتیں ہیں اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے یعنی یہ سنت نفل نہیں تمہاری چوائس نہیں کہ چاہو تو ہجاب کرو ایسا نہیں جب دل کرتا ہے یا نہیں کرتا اللہ کا حکم ماننا ہے کیونکہ فرض تو فرض ہے کبھی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو میرا دل چارہ نماز پڑھنے کو نہیں جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اسے ہجاب کرنا جو فرض ہے اور مومنم تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو یعنی ایمان ہے پھر بھی توبہ کرو کیونکہ اس معاملے کہیں نہ کہیں کمی بیشی کبھی جان کے اور کبھی انجانے میں ہو ہی جاتی ہے تو بکہ ہے کہ تم فلاح پاؤگے کامیاب ہو جاؤ گے تو کامیابی کے لیے صرف نماز کافی نہیں عورت اور مرد کے لیے کامیابی کے لیے اپنے حیاء کی پاسداری کرنا بھی ضروری اور بعض لوگ ایک طرف پنہ چھوڑ دیتے اور ایک کا اٹھا لیتے ہیں آدھا سینہ ڈھکا ہوتا ہے اور آدھا سینہ کھلا ہوتا ہے تو پورا اٹھا کرنا ضروری ہے یعنی آدھا کھولنے کے بھی اجازت نہیں ہے یعنی چال میں اور ٹک ٹک جو ہے وہ بزار میں سنائی نہیں دی جانی چاہیے جوتا خاموش ہونا چاہیے اس کے یہ مطلب نہیں کہ اگر ہیل نہیں پینی تو دوسری طرح آپ بے شک پاؤں خستار کے چلیں نہیں پاؤں کو اٹھا کر چلیں یعنی پاؤں کی چال سے بھی دوسروں کو متوجہ نہ کریں اور اسی طرح خفیہ زینت میں خوشبو آتی ہے یعنی ایسی خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں کہ جو مردوں کو پہنچے اور وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں یہ کس صورت میں نازل ہوئے صورت نور میں صورت نور کے بارے میں کیا فرمایا گیا صورت انزلناہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے سارے قرآن اللہ نے نازل کی ہے لیکن تعقید کے لئے یاد دہانی کرائی کہ ان باتوں کو کسی مولوی کی بات یہ کسی ٹیچر کی بات نہیں سمجھنا یہ اللہ کی باتیں ہیں اور فردناہ ہم نے اس کو فرض کیا ہے یعنی یہ سنت نفل نہیں تمہاری چوائس نہیں کہ چاہو تو ہجاب کرو ایسا نہیں جب دل کرتا ہے یا نہیں کرتا اللہ کا حکم ماننا ہے کیونکہ فرض تو فرض ہے کبھی آپ یہ تنی کہہ سکتے ہیں میرا دل چاہرہ نماز پڑھنے کو نہیں جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اسے ہجاب کرنا بھی فرض ہے اور مومنم تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو یعنی ایمان ہے پھر بھی توبہ کرو کیونکہ اس معاملے کہیں نہ کہیں کمی بیشی کبھی جان کے اور کبھی انجانے میں ہو ہی جاتی ہے تبکہ ہے کہ تم فلاہ پاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے تو کامیابی کے لیے صرف نماز کافی نہیں عورت اور مرد کے لیے کامیابی کے لیے اپنے حیاء کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہم um موسیقی در دوست ہم موسیقی